بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گناہ گار نے خوف خدا سے بہت بڑی جہالانہ غلطی کی اور وہ بکشا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے اپنی نفس پر بڑی زیادتی کی اور بڑا ظلم کیا یعنی غفلت سے اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا رہا جب اس کی موت کا وقت آیا تو اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے اس پر اللہ کے خوف کا بہت زیادہ غلبہ ہوا اور آخرت کے برے انجام سے وہ بہت ڈرا یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر راک کر دینا پھر تم میری اس راک میں سے آدھی کو کہیں خوش کی میں بکھیر دینا اور آدھی کہیں دریا میں بھا دینا تاکہ میرا کہیں پتہ نشان بھی نہ رہے اور میں جزا سزا کے لیے دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں اس نے کہا کہ میں ایسا گناہگار ہوں کہ اللہ کی قسم اگر خدا نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا سخت عذاب دے گا جو دنیا جہاں میں کسی کو بھی نہ دیا گیا ہو اس کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وسیعت پر عمل کیا اور جلا کر اس کی راک کو کچھ ہوا میں اڑا دیا اور کچھ دریاء میں بہا دیا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوش کی اور تری سے اس کی اجزاء جمع ہوئے اور اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا پھر اس سے پوچھا گیا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے از گیا اے میرے مالک تو خوب جانتے ہیں کہ تیرے ڈر سے ہی میں نے ایسا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندہ کی بکشش کا فیصلہ فرما دیا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانہ کے جس شخص کا یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے یہ بیچارہ خدا کی شان اور اس کے صفات سے بھی نواقف تھا اور عمال بھی اچھے نہ تھے لیکن مرنے سے پہلے اس پر خدا کی خوف کی کیفیت اتنی غالب ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹوں کو ایسی جہلانہ وسیعت کر دی اور بیچارہ سمجھا کہ میری راپ کے اس طرح خوشکی اور تری میں منتشر ہو جانے کے بعد میرے پھر زندہ ہونے کا کوئی امکان نہ رہے گا لیکن اس جہلانہ غلطی کا منشہ اور سبب کیونکہ خدا کا خوف اور اس کے عذاب کا ڈر تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا حدیث کے لفظ لَعِنْ قَدْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ کے بارے میں شارہین نے بہت کچھ علمی موشہ گافیاں کی ہیں لیکن اس آجز کی نزدیک سیدھی بات یہ ہے کہ خدا کے خوف سے ڈرے سہمے ہوئے بیچارے ایک جہل کی یہ جہلانہ تعبیر تھی اللہ تعالیٰ کے کرم ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا مطلب بیچارہ کا وہی تھا جو ترجمہ میں لکھا گیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہی محمد وعلی آلہی وعصخابہی وائل بیتہی وزریاتہی وعزواجہی ومطہراتہی اجمعین برحمتکا یا ارخم الرائمین